اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آج جوہے میں افتاریم بنانے والی ہوں چکن پکوڑا کیونکہ سمپل پکوڑا بنا بنا کے اور کھا کھا کے جوہے نا سب جوہے تھک گئے تو میں نے کہا آج جوہے کچھ سپائسی اور الگ ہو تو آج میں بنا رہی ہوں چکن پکوڑا اور یہاں پہ جو بھی چیزیں مجھے جوز ہوں گی وہ سب چیزیں میں لے آئی ہوں فیلحال تو میں کر رہی ہوں گوشت میری نیٹ اور میری نیٹ کرنے کے بعد جب پک جو چیزیں مجھے چاہیے وہ سب میں یہاں پہ لے آئی ہوں یہاں پہ سب سے پہلے ہے گوشت اور یہ گوشت ہے آدھا کلو گوشت ہے ہمارا آدھا کلو اور اسے میں اچھی طرح سے دھو لیا ہے اب اس کے ساتھ میں جو ہی میرے مسائل لالنا ہے یہاں پہ لال میچ ایک چمچ ہے آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ چاٹ مسائلہ ایک چمچ ہے پسیوی دھنیا اور آدھا چمچ ہے گرم مسالہ اور یہ ہے ادرک لسن کا پیش تو یہ سارے کے سارے مسائلے یہ ہیں جو میں نے اس کے انہر ڈال لیں ہیں سارے کے سارے مسائلے میں ڈال لی ہیں اور اب جو اس کے اندر میں چیز ہے اسے کھٹا کرنے کے لئے تو وہ ہے دہی دہی یہاں پہ ہے دو سے تین چمچ اور دہی ڈالنے کے بعد اب جو میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب جو اسے میں نے مینیٹ کر کے رکھنا ہے دو گھنٹے کے لیے اور اس دو گھنٹے کے اندر جو بھی میرے چھوٹے موٹے کام ہے وہ میں کر لوں گی اور جو بچوں کو سلانے تو وہ بھی سلال لوں گی تو اب اسے فریج میں رکھ دیتے ہیں پند کر کے تو آپ جوے ملتے ہیں دو گھنٹے کے بار دو گھنٹے پورے کامپلیٹ ہو گئے ہیں اور یہ کہ میں نے ٹائم سے تھوڑا مینیٹ کر لیا تھا اسی لئے جو ہے ابھی دن دن میں ہی تو میں سے فری جو بھی کر رہی ہوں تو دو گھنٹے کامپلیٹ ہو گئے ہیں اب جو اس کی لوکیاں آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں پس مینلے یہ دیکھیں یہاں پر گھنچوں کو ہمارا مینیٹ ہو گیا ہے اور یہ بھی میں نے فریج سے نکالا ہے تو یہ فریج ہوئی پڑی ہے اس کی ایک گھوٹی جو ہے تو ابھی جو ہے پہلا کامپلیٹ ہو گئے ہیں جو میں نے اور چیزیں اے کیجیسے اگڈ کرنا ہے وہ آپ کو Б charmer ؐ میں نے پہلے۔ اس کی پیسکے پیسے چپ کروں جیتا ہے پہلا کے لئے امرینے کی جب میں یہ پہلے میں حضرت جو ہنگے یمیتھے ہیں ل対ا میں ہیساً ڈال لیہاں ٹائے حیرہ یقی۔ آدھی پیاس آبرو اور یہاں پہ ایک ایمیچ گرین میچ کامپلیٹ سیاں پر میں نے اس chemotherapy ایڈ کرنی ہے اور اس کے علاوہ اب جو نیکس چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے بیسن آپ کو پتہ سارے کی سارے مسائلتوں میں ڈال لیے نمک میرچ بو اور بغیرہ جو بھی سارے سامانتے سب کچھ ڈال لیے تو اب تو صرف پکوڑے کے لیے بیسن ہوتا ہے تو بچے بیسن کو ڈال لیتے ہیں بیسن ہم نے اپنے حساب سے لینا ہے جتنا کہ ہماری پکوڑوں میں ہمیں ضرورت ہے تو بیسن تھوڑا سا اور میں ڈالا تھا کیونکہ مجھے تھوڑا کم لگا تھا اور یہاں پہ میں نے اچھی طرح سے سمیچ کر لیا ہے اور کڑھائی کے اندر میں نے تیل بھی ڈال لیا ہے تیل جو وہ بھی اچھی طرح سے گرم ہو گیا اب یہ کہ ایک کر کے ہم فرائی کریں گے اور فرائی کرنے سے پہلے آپ کو آج کا موسم دکھا دوں کیونکہ ابھی میں ٹائم سے بیٹھ گئی ہوں پکانے بھی پانچ بجے کا ٹائم ہے کیونکہ موسم تو کافی پیار ہے اتنی زیادہ گرمی بھی نہیں یہ بہت ہی پیارا موسم ہے ماشی اللہ سے دیکھیں اور سورج بلکل سر کے اوپر ہے اور وہاں پہ جو ہے چاچا اور چاچی جو ہے وہ گندوں کی جو پسلے ہیں وہ اکھٹی کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تھوڑی سی دیر میں دانے نکالنے والی مشین آنے والی ہے پھر وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ میں اپنا کام کر لگتا ہوں تیل میرا بلکل گرم ہو گیا یہ میں نے کافی دیر سے رکھا ہوا ہے تو اب جو ہے ایک کر کے اس میں چکن کی جو بوٹیاں ہیں وہ ایسے دیکھیں بیسن چاہو طرف لگا ہے اچھی طرح اور ایسے کر کے ایسے آرام سے کہیں ایسے نہ ہو بوٹی کے ساتھ اپنی انگلی بیچھے جائے تو یعنی آرام سے ہم ایک ایک کر کے پھرائی کر لیں گے یہاں پہ پہلا پور جائے ماشلہ سے پیار ہو گیا اور یہ پہلا پور ہمارا کمپلیٹری ریڈی ہو گیا ہے اور اب جوہے میں اس کو نکالنے کے بعد دوسرے ڈالوں گی تو آپ لوگ پہلے اس کا رنگ دیکھیں رنگ ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے اور اس کو ایک جوہے توڑ کے چیک بھی کی ہے تو یہ ہے کہ اندر تک جوہے بلکل اچھی طرح سے پرائی ہوگی ہے جب تک یہ پکوڑا ہو یا چکن پکوڑا ہو جو بھی اور تیل کے اندر بلبلے چھوڑی ہے تب تک وہ فرائی سائی سے نہیں ہوگی ہے جب وہ بلبلے چھوڑا بلبلے بنانا چھوڑ دے تو سمجھیں وہ اچھی طرح سے پرائی ہوگیا ہے تو فائنلی جو کہ ہمارا چیکن پکوڑا تھے وہ بلکل تیار ہو گئے اور آپ پر دیکھیں اس کی فائنل لک تو ابھی جو افتاری کا ٹائم کری بھی ہو جو کہ سیف 10 منٹ بچے ہیں تو ابھی جو جلدی اللی سے جاتے ہیں گھر کیونکہ یہ سارا سمان ہے جو کہ میں نے آپ پر بکھیرا ہوا ہے تو سارا سمان بھی تھا کے اندر لے کے جانا ہے تو جلدی اللی سے کرتے ہیں اور گھر جا کے جو میں نے افتاری کے لیے شربت بنانا ہے اور جو افتاری کی چیزیں تھے وہ بھی ساری کھٹی کرنی ہے تو ابھی جو جلدی اللی سے گھر چلتے ہیں اس سے پہلے کے پکوڑے بھی تھنڈے ہو جائیں ابھی یہاں پہ افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا اور ٹائم بہت ہی کم رہ گیا تھا بلکہ سیف پانچ منٹ تو جلدی جلدی میں نے آ کے شربت بنایا اور جو باقی سائی چیزیں تھیں وہ بھی لگائیں اور شربت جو تھا وہ بھی میں نے گلاسوں میں ڈال کے لگ دیا تھا کہ جب افتار کریں تو یہ نہ ہو کہ ایک کی کر کے پھر گلاسوں میں ڈالیں تو یہ کہ جو بھی کام تھا وہ میں جلدی جلدی سے کر رہی ہوں کیونکہ سیف اور سیف پانچ منٹ ہیں اور باقی سب چیز تو میں نے پہلے ہی بنا مہر تھی پکوڑے وغیرہ اور کھجور وغیرہ تھے ساتھ میں اور پھروڑ تھے کچھ تو بس یہی کچھ چیزیں تھی آج کی افتاری میں ہم سب نے افتاری کر لی تھی اور افتاری کے بعد ہم نے کھانا کھایا اور کھانے میں لوگوں نے پکایا تھا بھنڈی بھنڈی کا سالان ویسے بھی ہماری گھر میں سب کو بہت زیادہ پسند ہے اور بھنڈیوں کی صدی جو بھی سیف گرمی میں آتی ہے اور یہاں پہ ابھی کھانا کھانے کو میں نے سوہان کو سلا دیا ہے اپنے پیار سے سو رہا ہے ساراتین شیطانیہ کرتا ہے بہت کھلتا ہے کھوٹتا ہے پاؤں مارتا ہے اب سوہان سو گیا اور اب ہانیہ کی باری ہے ہانیہ بھی اپنی موہ سے لٹکا کے کھڑی ہوگی ہے تو اب ہانیہ کو بھی سولاتے ہیں کیونکہ وہ بھی تھاگی ہے اور اس کے بعد ہم بھی تھوڑا سکون کر لیں گے کیونکہ سارا دیمی دور در بھاگ دور تھکاوت ہو جاتی ہے کہ یہ رات کا ٹائم نہیں ہوتا ہے سو جائیں گے اور آپ لوگوں نے بتانا ہے آپ لوگوں کا ہماری ٹکن پکوڑا کیسے لگے اور اگر آپ لوگوں کو اچھے نہ بھی لگی ہونا تو پھر بھی بتا دیں ہر بار میں کہتی ہوں کہ اچھے لگی ہوتا کھو نے بتانا ہے اگر اچھے نہ لگے تو آپ لوگوں نے بتا دینا اس سے اگر کوئی اچھی ریسپی ہے جو آپ لوگ کے پاس ہیں تو آپ لوگ مجھے ضرور بتانا ہے میں جب میں وہ بھی ٹائے کروں کیونکہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ریسپی ہے تو آپ لوگوں نے ضرور ضرور مجھ سے ایسے کبھی مکوری لمبی لسٹ بنا کے چھوڑ دینا ہے اور میں جو انچاللہ ریٹ کروں گے اور نیکس ریسپی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی بھی بنا لوں تو خیر آج کا ویلوگ جو تھا میرا یہاں تک تھا امید ہے آپ لوگوں کو پسند رہا ہوگا تو پھرم لیں گے ایک نیکس ویلوگ میں تب تک اللہ حافظ